موسیقی تریقی انصاف کے بڑے بڑے جلسوں سے حکومت بخلا گئی سیال کوٹ میں انتصابیاں نے پینڈال اکھار پھیکا پولیس نے نہتے کارکونوں پر دھاوا بول دیا پولیس کا لٹھی چارج انصو گیس کی شیلنگ اور ہوای فائرنگ سٹیج پر موجود سمان کو توڑ دیا کئی کارکون زکمی عثمان دار سمیت متعدد کارکونوں کو گرفتار کر لیا گیا گرفتاری سے قبل عثمان دار نے بتایا کہ ڈیپٹی کمیشنر آٹھ روز سے کہہ رہے تھے کہ جلسہ اس مقام پر ہوگا آپ انتظامات کریں بارہ گھنٹے پہلے کہا گیا اوپر سے کال آئی ہے جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے مجھے ڈر ہے یہاں مارلٹ آنگ جیسا نہ ہو جائے پی ٹی آئی کے کارکون کے چہری چاک پر جمع انپورٹٹ حکومت نہ منظور کے نارے سیالکوٹ میں پولیس گردی پر پی ٹی آئی کا سخت ردے عمل عمران خان نے بنیگالا میں ہنگامی جلاز بھولا لیا عصد عمر کہتے ہیں تاریخی جلسوں سے انپورٹٹ حکومت گھبرا گئی ہے قوم اب ڈرنے والی نہیں سیالکوٹ تیار ہو جائے کپتان آج شام آ رہا ہے شام محمود قریشی کا کہنا ہے پہلے انتظام یا نجازت دی اوپر سے پون آیا تو منع کر دیا حد شاہ ہے کہ لندن کی نئی حکمتیں عملی نہ ہو شیخ رشید بولے بندرہ دنوں میں بڑا جھگڑا ہو سکتا ہے سترہ تاریخ سے گرفتاریاں شروع ہو رہی ہیں لندن کے فیصلے لے ڈوبیں گے حکومت ملک کو ہانا جنگی کی طرف نہ دکھے لے شفقت محمود نے کہا نولی کی گنڈا گردگی جلسہ نہیں روک سکتی ہے شیری مزاری کہتی ہے انہوں نے سبق نہیں سکھا لگتا ہے ہمیں انہیں سبق سکھانا بڑے گا ڈاکٹر شیباز گل نے کہا جلسہ کرنا ہمارا بنیادی حق ہے چند دنوں کی مہمان حکومت کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں اور عمران نیازی کو آئین اور قانون سے کھیلنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے سیالکورٹ میں کسی اور جگہ جلسہ کر لیں مسیحی برادری کے جذبات مجرور نہیں کرنے دیں گے وزیرعالہ پنجاب ہمزہ شہباز کہتے ہیں جہاں چاہے تماشا لگا لیں چرچ کی زمین پر جلسہ نہیں ہوگا پیپلز پارچی کا عمران خان کو سرکاری تحویل میں لینے کا مطالبہ